امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انگلینڈ کی تازہ ترین چار اہم اپٹیٹس لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں خبر کو شامل کریں گے انگلینڈ حکومت کی ایک اور اہم ریپورٹ جاری انگلینڈ وزیراعظم بورس جانسن نے کیا اہم اعلان انگلینڈ حکومت نے تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سپین حکومت کا انگلینڈ کے لیے اہم اعلان تو ان خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمیشہ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کا سنسلہ آج کی پہلی اپ ڈیٹ کو شامل کریں گے انگلینڈ حکومت کی ایک اور اہم ریپورٹ جاری انگلینڈ حکومت نے ایک اور اہم ریپورٹ اس سنسلے میں جاری کی ہے کہ برتوانی شہری چھٹیاں ملتوی کرنے سے امیر ہو گئے کرونا وائرس کوورڈ نائنٹین پڈیمک کی وجہ سے گزستہ سال میں لوگوں نے ہالی ڈیز ملتوی کر دیئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 123 ملین بالگوں نے اس مرد میں بچائی گئی رقم کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے عورتوں کے مقابلے میں مردوں نے زیادہ کیش گھر میں چھپا کر رکھا ہوا ہے اور یہ رقم اوسن خواتین کے 117 پاؤنڈ کے مقابلے میں مردوں کے پاس 188 پاؤنڈ بنتی ہے پوسٹ آفیس ٹریول منی نے فروری میں برطانیہ بھر میں 2000 سے زائد افراد سے سروے کا آغاز کیا تھا جس میں یہ سامنے آیا کہ پانچ میں سے دو سے زائد یعنی 42 پرسنٹ افراد نے ہولیڈیز کی رقم کو پس سے انداز کر کے گھر میں رکھا ہوا ہے برطانیہ کی بالگ آبادی کے عداد و شمار کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پاس 22.72 ملین پاؤنڈ کی رقم رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیسہ یورو اور امریکی ڈالر میں ہیں ایک اندازے کے مطابق ہولیڈیز کے بچا کر رکھے گے غیر ملکی کیش کی یہ 3.5 بلین پاؤنڈ ہو سکتی ہے ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس 150 پاؤنڈ کی غیر ملکی کرنسی ہے کے علاوہ سکوٹ لینڈ میں لوگوں نے ہولیڈیز کے لیے عام طور پر تقریباً 263 پاؤنڈ کیش رقم چھپا کر رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ رقم بنتی ہے جن 3 چتھائی یعنی 72 پرسنٹ افراد کے پاس بچٹ کردہ یہ رقم مجود ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ رقم مستقبل میں چھٹیوں کے لیے سمال کر رکھی ہوئی ہے یہ صورتحال مستقبل میں بیرونے ملک دوروں کی مستقم ڈیمانڈ کو زائر کرتی ہے سٹ آفیس ٹریول منی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہماری اس ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس کوورڈ 19 پڈیمی کی وجہ سے فوراں ہولیڈیز ملتوی کیے جانے سے لوگوں کے پاس گھروں میں اربو پاؤنڈ ملکیت کی غیر ملکی کرنسی مجود ہے اگلی خبر کی جانے جو کہ انگلینڈ وزیر آزم بورس جانسن نے کیا اہم اعلان کرونا وائرس کب تک رہے گا برتوانی وزیر آزم نے سب بتا دیا برطانیہ کے وزیر آزم بورس جانسن نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے اثرات سے نکلنے میں کئی برس لگیں گے ایک پریس کورانفرس کرتے ہوئے بورس جانسن نے خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس غیر میاں مدد تک ساتھ رہے گا برتوانی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ پوری زنگی اس وبایی امراض کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری جانب حکومت کے چیف میڈیکل ایڈوائسر پروفیسر کریس کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پائے جانے والی حساس محرومی لوگوں کی صحت پر توویلر سے تک بڑے پیمانے پر اثر انداز ہو سکتی ہے برطانیہ میں گزرشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے 112 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد مجموعی تعداد سوا لاکھ سے بڑھ گئی ہے پڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب انگلینڈ حکومت نے تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے حکومت برطانیہ نے کرونا بہران کے دران فروری میں 19.1 بلین کا کرزہ لے کر دوسرا ریکارڈ توڑ دیا برطانیہ کا مجموعی کرزہ 2.13 ٹریلین جو جی ڈی پی کے 97.5 پرسنٹ کے برابر ہے پہنچ گیا ہے ادادوی شمار کے مطابق 1991 کے بعد فروری میں لیا جانے والے کرزے کی شرح سب سے بلاند رہی گزشتہ اپریل میں 333 بلین کرزے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سنسلر رشی سوناک نے ONS کے ادادو شمار پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا بران نے برطانیہ کو بڑا معاشی جٹکہ دیا ہے ہم نے زنگی اور معاشی کا تحفوظ یقینی بنانے کے لیے 352 بلین پاؤنڈ کا پیکج دیا جس سے کرونا بران کے دوران عوام کی معاشی مدد کی گئی لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ معاشیت کی بحالی کے بعد اور بچٹ میں میں نے تیع کیا ہے کہ ہم معاشرے اور کاروبار کو یقین دہائی فرام برطوانیوں کو زیادہ ٹیکس میں اضافے کا سامنا ہے کے علاوہ ہوم آفیس عدالتی نظام اور مقامی حکومت سمیت محکموں کے بچڑ سے اربو پاؤنڈ کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے جو حکومت کے سطح سازی کے ایجنڈے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے آئی ایف اور ادار میں اضافہ ہوگا اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ سپین حکومت کا انگلینڈ کے لیے اہم اعلان سپین وفاقی وزرائی کانسل کے اجلاس کے بعد سپین نے 30 مارس برطانیہ کے ساتھ سفری پابندیوں کا ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ بریزیل اور جنوبی افریقہ کے شہریوں کے لیے 13 اپریل تک پابندیا برقرار رہیں گی سپین حکومت کے اس فیصلے کے بعد برطانی شہریوں کو 30 مارس کے بعد ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی برطانی شہریوں کو تین مہینے کے بعد ملک میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے 22 دسمبر کو برطانی میں وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد پابندیوں کا اعلان کیا گیا تھا جس میں متحد بات توحصی کی گئی دوسری جانی برطانی حکومت نے بھی شہریوں کو دوسرے ممالک کی طرف نکل اور حرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ خبر کو شامل کریں گے جرمن چارسلر نے اسٹر کے مسیح تہوار کے دنوں میں ملک میں سکتر لاکڈاؤن کا فیصلہ واپس لے لیا ہے انہوں نے اس فیصلے کا اعلان پیر کو کیا تھا جس پر خاصی تنقید سامنے آنے کے بعد انہوں پہلے ہفتے میں اسٹر کے مسیح تہوار کے دنوں میں پورے ملک میں سکتر لاکڈاؤن نافذ کر دیا جائے یہ سکتر لاکڈاؤن یکم اپریل سے لے کر پانچ اپریل تک نافذ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ان پانچ دنوں میں سے تین دن کو پورے ملک میں ویسے ہی عام چھٹیاں ہوتی ہیں لیکن اس بار حکومت نے جمعی رات یکم اپریل اور ہفتہ تین اپریل کو بھی ریسٹ ڈے قرار دے دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن چند گھنٹوں کے لئے صرف اشیا خوراک کی مارکیٹیں کھولنے کے علاوہ تماد تقریباً پانچوں دن ہی جرمن معاشیت اور عوامی زندگی بند ہو کر رہ جاتی یہ فیصلہ معاشیت کے لئے اچھا تو نہیں تھا مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر جرمنی کو COVID-19 کی وبا کی تیسری ہلاکت سے بچنا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا